دمیازم مرنی شاہد مرنی کرا پوچ ڈرنی سنگھ اور آج ہم بات کریں گے MS ورڈ کے بارے میں کیا ہوتا ہے Microsoft Word اور ہم اس کو دیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں MS Office MS Office MS Word Microsoft Word یہ سارے ہی باتیں آپ کر سکتے ہیں Microsoft Word آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں آج اس کے بارے میں ہم سیدھنا چاہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جرہا ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ وائٹ پیج دکھ رہا ہوگا یہ وائٹ پیج آپ کا ایک پیج ہے جس میں آپ یہی پہ سارے کام کرتے ہیں یعنی آپ کوئی بھی کاری کرنا چاہیں گے تو جو بھی چیزیں آپ ڈاکومنٹس بنانا چاہتے ہیں وہ یہ پیج ہیں اور اس پیج کے اندر ہی ہم سارے کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوپر والے تو ہم نیو بٹن پہ کلک کریں گے اوپر والے تو ہم نیو بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہاں دکھتے ہیں نیو کو مطلب ہوتا ہے نئی فائل دینا آپ کوئی بھی نئی فائل جب بھی کام کرنا چاہیں کسی بھی ڈاکومنٹس کو تو آپ یہاں سے نئی فائل دینا پھر ہم بات کریں گے اوپن جو بھی اوپن کا مطلب ہوتا ہے بنے ہوئے ڈاکومنٹس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں جو بھی ڈاکومنٹس آپ نے بنایا ہے رجائے سے آپ یہاں سے ڈکریں گے اور یہاں سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک سامپل لیتے ہیں یہ ایک کس دکھferیں گے ڈکومنٹس کو دیکھو گا ہے یہاں پہ بہت سائい چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو اس طریقے سے آپ آپ اپنے ڈاکومنٹس آپ بناگے تو وہiin سے پہ کل سکتے ہیں بات کریں گے آپ وہ سび ڈاکومنٹس آپ نے کام کیا ہے جس کام کو آپ نے دیا ہے کام کو آپ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ save button ڈے کلک کریں گے اور آپ یہاں سے اسے save کر سکتے ہیں پھر بات کریں گے save age کے اندر جو بھی documents کا آپ نام بدل سکتے ہیں جیسے ہم نے save age میں گئے اور ہم نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ job interview دکھا تھا تو ہم نے اسے change کر کے interview ہی کر دیا ہے ابھی صرف کہ یہاں پہ interview لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے مند میں یہ آپ کو desktop پہ کچھ اس طریقے سے formation دکھ رہے ہوں گے اس formation کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چائریہ لیکن اس فائل کو آپ کو کہاں save کرنے ہیں اب اس فائل کو library میں save کر سکتے ہیں documents میں save کر سکتے ہیں آپ چاہے تو C Drive G Drive P Drive میں save کر سکتے ہیں یہاں آپ چاہے تو desktop EhSea partnered میں جہاں آپ کا آپ اس document کو رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اسے save کر سکتے ہیں ہم نے بھی اسے save کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کو desktop پہ ہی رکھائے ہم stores ہم نے اس کو چوز کہ یہاں سے desktop کے لیے ہو یہاں پہ ہم نے اس کو no intimate save کر گیا ہم واپس ہمارے نیو فائل میں جاتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نکالنا آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں دینے کے لیے آپ کے پاس یہاں پر پروپیٹیز دکھائے گا دکھائے گا کتنے پیج آپ کو نکالنا ہے یہاں پر کرن پیج ہے تو کرن پیج پر کلک کریں گے سارے پیج اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں پر کلک کریں گے اور پیج نمبر کہاں سے کہاں تر ہونا چاہیے تو آپ یہاں پر پیج نمبر لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے پیج کو پرنٹ دے سکتے ہیں اور پیج کو پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں اور ہم پھر ہم اکے کریں گے اور پرنٹ جو بھی ہوگا تو آپ کو یہ بتا دے گا ابھی پرنٹر یہاں پہ راؤں نہیں ہے تو ہم نے اسی یہاں سے نکال کر گیا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دیکھے گا prepare send and publish and close and then اس کے بعد میں ہم آر آئے گے تو سب سے پہلے ہم نیو پہ جاتے ہیں اور نیو پہ جانے کے بعد میں آج ہم یہاں سے create کرتے ہیں create کرنے کے بعد میں آج ہم دیکھیں گے یہ بولتے ہیں ان کو جو اوپرے ہیں home insert page layout reference mailing view view developer یہ سارے بولتے ہیں ان کو سب کو بولتے ہیں ابھی ہم home tape کے اندر کام کر رہے ہیں home tape کے اندر آج ہم سیکھیں گے fonts کے بارے میں کیا کیا fonts ہوتے ہیں اور کیسے وقت کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک font لیا ہم نے کچھ ڈاکومنٹس کا نام لیکھا جیسے ہم نے ہمارے institute کا نام لیکھا ہے ڈا مارو تین institute یہ جو ریڈ ایرر آ رہی ہے آپ اسے رائٹ کلک کر کے آپ اس کو spelling کو صحیح کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو یہاں سے select کریں گے سب کو select کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ font change کر سکتے ہیں جو بھی font آپ کو چاہیے ہوگا آپ یہاں سے font juice کر سکتے ہیں جو font آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے juice کریں ہم نے ایک font کو juice کیا اس کے بعد میں آپ یہاں پہ size دیکھ سکتے ہیں جو بھی size ہیں آپ یہاں سے اپنی size کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو ایک standard size ہم دیلتے تھے 24 کی یہاں سے بھی آپ اپنی size کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اپنی size کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے formating clear formating اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو font میں جو بھی اپنے اس کی high font جو بھی change کیا تھا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ formatting ایسی رہے تو اب اس پر کلک کریں گے تو دیکھیں اب واپس آپ کا formation اس طریقے سے ہو جائے گا تو ہم نے اسے دوبارہ ایک بار select کیا ہوں پھر ہم اپنی size کو تھوڑا سا increase کرتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ سکیں پھر ہم اسے bold کریں گے جو بھی ہم اسے bold کریں گے italic کر سکتے ہیں underline چاہیے تو underline دیکھا سکتے ہیں یہاں سے underline پہ آپ جب کلک کرو گے تو آپ کو بہت ساری underline دیکھے گے جو بھی underline آپ کو اچھے لگتے ہیں اور آپ اس میں color fill کرنا چاہتے ہیں then یہاں پہ color کا آپ کو دیکھایا ہے underline colors تو آپ کو جو underline میں اچھا color لگتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے سافتے ہیں تو آپ اس طریقے سے select کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ اگر آپ کو کچھ correction دکھانا ہے کہ آپ نے کچھ لکھایا ہے یہاں پہ A, B, C, D اس طریقے سے اب آپ سوچے ہوں گے کہ یہ تو underline ساتھ میں آرہی ہے because آپ bold اور italic تینوں ابھی cell activated یعنی یہ تینوں جو font کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ تینوں اورنج color مطلب activated اور اس کے بعد میں آپ اس پہ جائیں گے جس کو بلتے ہیں strict rule draw in a line through the middle of the select text یعنی ایک text جس کو آپ نے select کیا اس کے بیچ میں اپنے line کے لیے دیکھتے ہیں اس طریقے سے یہ آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایک formula لکھا h2o اب یہ دیکھتے ہیں پھر سے یہ activate ہے اس لئے یہاں پہ بھی سا رہا ہے تو جب آپ کو نہیں چاہیئے تو آپ اسے unactive کریں اور آپ اپنے کام کو واپس سے صورت سے آپ کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں sub script سابسکرپٹ بنا رکھی ہیں اور یہ ساپٹر کے اندر ہی ہے کہ آپ اسے کر سکتے ہیں ادرواس آپ اپنے ہاتھ سے بھی ان چیزوں کو آپ اس سے بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے اسے select ہوگی اور پھر آپ یہاں پہ سوپر اسکلپ پہ جائیں گے اور آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں change case change case کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو sentence لکھایا اس میں آپ کو کیا کیا چاہیے یعنی آپ اس sentence case میں کیا کیا بتانا چاہتے ہیں lower کا مطلب ہوتا ہے سارے اکثر چھوٹے ہونے چاہیے upper case کا مطلب ہوتا ہے سارے اکثر بڑے ہونے چاہیے capital each word یعنی پہلا اکثر بڑا ہونے چاہیے باقی سارے چھوٹے ہونے چاہیے اور toggle case پہلا اکثر چھوٹا باقی سارے بڑے اس طریقے سے جو بھی آپ کو آپ کے documents میں requirement ہوگی ہے تو آپ ان چیزوں کو use کر سکتے ہیں ہم نے ان کو use کیا اور capital each word کا آپ نے use کیا اس کے بعد میں یہ ہے highlighter آپ کو کوئی بھی highlighter colors دینے ہیں تو آپ یہاں سے color دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگیں and then you selected one color and وہ highlight ہو جائے گا یہ جو text کے اندر font کے اندر color آتا ہے جب بھی آپ کو font میں color ڈالنا ہے آپ کو اس کو یہاں سے select کرنا ہے یہاں سے آپ font پہ ڈالیں گے کوئی بھی font کا color آپ کو اچھا لگ سکتے ہیں جو آپ کو دکھانا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے font کے color کو چوز کر سکتے ہیں آپ ان میں بھی color کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم نے اس class میں سیکھا کس طریقے سے ہم نے office check button کے اندر ہم نے جانا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ٹھٹا پڑ سے ایک بار using کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے new file کو دیکھا پھر ہم نے open کیا open file میں ہمارے کوئی بھی documents ہوتے ہیں ہم نے کس طریقے سے save کر سکتے ہیں save file کو ہم کس طریقے سے save میں جا کے بدل سکتے ہیں print کیسے لیتے ہیں وہ دیکھا اور close کرنے کا system جانا اس کے بعد میں ہم نے home tape کے اندر font کو سمجھنے کی کوشش کی font کے اندر ہم نے سب سے پہلے font کو جانا font کے اندر کس طریقے سے font بڑے جاتے ہیں font کی size کیسے چھوٹی بڑی کی جاتی ہیں font کو bold کیسے کیا جاتا ہے italic کیسے کیا جاتا ہے underline کیسے کیا جاتا ہے کس طریقے سے superscript اور چینچ کے اس کو ہم نے جانا اس کے بعد میں ہم نے کس طریقے سے highlight کرنا سیکھا اور پھر ہم نے کیسے ٹیکس میں color بڑھنا سیکھا تو آج کی یہ کلاس ہے اس کلاس کا ایک summary reason آپ کو پورا ہمارے attachment PDF attachment آپ کو دے دیا جائے گا اور مجھے ہی آپ کام کر کے آپ کی کلاس کو اس پر practice کرنا ہے دو دن اس پر آپ practice کرو گے اور practice کرنے کے بعد میں میں آپ سے دوبارہ بار کروں گا تو آج کیلئے پر اتنا سا ہی thank you so much